اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملیز کی آل ہے جو امید کرتی ہیں سب خر خیالیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بھی ٹھیک ہوں اللہ باقی ایسے ہی ہمیں صحتیات رکھے سب کچھ صحت والی زندگی عطا فرمائے سب کے رکس میں عذاب فرمائے آمین صحبہ ابھی جی ہے صبح فجر کا ٹائم میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کی مورننگ روٹین تو صبح میں اٹھی میں نے فجر کی نماز پڑھی کونے چھ بجے میں اٹھ گئی تھی نماز پڑھنے کے بعد میں نے صورتیں پڑھنے تھی تو وہ میں لے کے بیٹھ کی روم میں ہندیرہ تھا لیکن بائرہ بھلکی روشنی ہونا شروع ہو گئی تھی تو ہیزبن میرے سو رہے تھے اس لیے میں لائٹ نہیں لگا سکتی تھی تو میں نہیں چاہتی کہ ان کی نینڈ ڈسٹا ہو تو اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ موبائل کی ٹاچ لگا کے تو میں جو ہے میں نے صورتیں اپنی پڑھی اور تقریباً لاگ جاتے ہیں دس پندرہ منٹ لاگ جاتے ہیں مجھے صورتیں وغیرہ پڑھنے میں تو میں وہ پڑھتی رہی اور اپنے لیے دعائیں کرتی رہی سب کے لیے دعائیں کرتی رہی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی میرا اچ بی پوزیٹیف کا جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں پرائیویٹ ڈیل ایسس کراتی ہوں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے کافی اخراجات ہو گئے ہیں میں پرائیویٹ ڈیل ایسس کراتی ہوں جو کہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے تو ابھی جتنی ہماری سیونگ تھی سب ختم ہو گئی اسی میں تو کافی ٹینشن رہتی ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے سرکاری اس پہ ہمیں مشین کہیں لگ جائے اللہ کرے اور ہمارا کام حال ہو جائے ہماری مسئلے حال ہو جائے میں کیا میرے سے اور بھی اتنے ایسے مریض ہیں جو باہر پرائیویٹ نہیں کرا سکتے ڈیل ایسس ریگولار آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہفتے میں دو بار جانا پڑتا ہے لیکن ابھی مشکل کی وجہ سے پیمنٹ کا زیادہ ہونے کی وجہ سے تو میں تو صرف ابھی ہفتے میں ایک بار ہی ڈیل ایسس کر رہی ہوں چلے جی اللہ جس سال میں بھی رکھیں ہم راضی ہیں اللہ پاک بڑا مربان ہے اپنے بندوں پہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب وہ اسباب پیداکاری دے گئے ایک در بند سو در کھلے ہو جاتے ہیں جی تو اس کے بعد جی یہ میرا بیگ تھا اسپٹل والا تو میرے ہزبن کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے تھے کہ ہمیں شاید ڈیل ایسس کے لیے وہ بلا لیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں جمعرات کو بلا لیں تاکہ جمعہ کو میرے ہزبن کی چھٹی ہوتی تو وہ کہتے ہیں میں تھوڑا ریسٹ کر لوں تو سلی سے جمعہ کی نماز وغیرہ پاڑ لوں تو وہ بیگ میں اندر ہی تیار کر رہی تھی باہر روشنی ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد میرے ہزبن جہد تھے وہ چلے گئے تھے تو پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ تو میں نے آپ کو دکھایا نہیں بیچ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ناشتہ میں کیا کرتے ہوں بریڈ اور سلائز جو ہے وہ میں لیتی ہوں بریڈ سلائز ایک اور ساتھ چائے لے کہ اپنی میڈیسن جرکان والی جو میڈیسن ہے کچھ خالی پیٹ کھانی ہوتی ہیں کچھ اس کے بعد کھانی ہوتی ہیں تو وہ کھا کے میں اپنے حیث سے استقام کرنے لگے طبیعت میری کچھ ایسی تھی خاص ٹھیک نہیں رہتی اب لیکن شکر اللہ کا شکر اللہ کا کہ اپنے کام کر لیتے ہیں کسی کی آس نہیں رکھتے متاج نہیں ہیں شکر الحمدللہ اللہ پاک ایسے ہی ہمیں رکھے آنکہ کہ ہم اپنے کام خود کر سکیں تو روم جو ہے وہ میں نے صاف کرنے کے لیے میں آئی تھی تو میں نے بیٹ سے پہلے پردے ہٹایا تاکہ کمرے میں تھوڑی روشنی ہو جو دونوں سائٹ سے کھٹیوں گے پردے ہٹا دیا تو روم تو جی میں آپ کو ایک ہی دکھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ ایک ہی روم میرے اوپر ایک یہ بڑا روم ہے کیونکہ میں اور میرے ہزبند ہوتے ہیں بچے ہمارے ہیں نہیں تو میں اور میرے ہزبند ہوتے ہیں دونوں تو ہم دونوں کو یہ کافی ہے تو آگے چھوٹا سا براندہ ہے اس کے اور ٹیچ ہمارا واش روم ہے تو ایک روم ہے تو اس لیے اسی کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے صاف رکھیں تو اس کو جی میں نے سارا صاف کیا ڈسٹنگ وغیرہ کیا بیڈ وغیرہ سیٹ کیا چیزیں ساری سمیٹی تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دن جھاڑو دیتی روم میں اور ایک دن نہیں دیتی اور جزن میں روم کی جھاڑو نہیں دیتی اور جزن میں باہر کی دھو دیتی ہوں اور جزن میں باہر کا فرش نہیں دھوتی صرف جھاڑو دیتی ہوں اور جزن میں اندر روم کی جھاڑو دے دیتی ہوں کچھ کام میں نے ایسے رکھے میں اس سے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جزن مجھے ہانڈی بنی ہوئی ہوتی ہے میری اس میں کپڑے دھو لیتی ہوں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد مشین میں نہیں لگاتی کہ زیادہ سے مصف ہوتا نہیں ہے کیونکہ میرے ہاتھ پر بنا میں فسچولہ اور فسچولے والے بندے کو ہاتھ سے کام بمشکل ہی کم کرنا پڑتا ہے تو اس لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میرے ایک سے دو دو سے تین سوٹ ہوں گے تو میں اس کو ایک دن بعد دھو لوں گی اور جزن میں مجھے کپڑے دھونے ہوتی ہیں تو میرا آٹا گندہ وہ ہوتا ہے اور سالن بنا وہ ہوتا ہے پھر مجھے آسانی رہتی ہے مجھے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہوں اچھا بھلا جو انسان ہوتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے سے تو میں تو پھر بیمار بند ہوں اور دوسرے یہ کہ میرے ہاتھ پر فسچول ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑی تنگ ہوتی ہوں